بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص شر اور فتنہ کی آگ بڑکاتا ہے وہ اس کا ایندن ہو جاتا ہے اور اسی میں جل کر مر جاتا ہے سب سے برا وہ شخص ہے جو فتنے اور شر کو اٹھائے اور لوگوں کے حوادث میں گریفتار ہونے کا حاسگار ہو دنیا پر فریفتہ ہونا بہت بڑا فتنہ ہے اور جائل وہ ہے جو اپنی حالت نہ پہچانے سب سے بہتر فضائل تین چیزوں میں ہیں جو شخص قطع کرے اس سے وصل کرنا جو شخص نفرت رکھے اس سے ان سے محبت رکھنا اور گرے ہوئے کا ہاتھ پکڑنا اکل انسان کی فضیلت اور سچے بول اس کی زبان کی امانت ہیں اپنے آپ کو اچھا سمائینا بہت بڑی زلالت ہے اور اپنے آپ کو ناکس اور کم درجہ خیال کرنا ایک امدہ فضیلت ہے اپنی حاجت سے پہلے دوسرے کی حاجت برائی کرنا ایک بڑی فضیلت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سب آفتوں سے بچنے کی ڈال ہے بھوک کے سالن کا مزہ چکھو اور اپنے نفس کو کنات اختیار کرنے سے عدب سکھلاو جو شخص اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے وہ اپنے گناوں کا اقرار کرنے کا نہائید سزاوار ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو اخلاص نیت سے قرب ملتا ہے سب سے زیادہ مضبوط رسی جسے تو پکڑتا ہے وہ تعلق ہے جو تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قائم ہے جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی طلب کے سوا کوئی اور مقصود ہو وہ ضائع اور برباد ہے جس شخص کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ زامن ہے وہ کس طرح ضائع ہو سکتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاکر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑے انام فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ کبھی کسی دوسرے پر بروسہ نہیں رکھتا قرآن مجید قیامت کے روز اپنے کاریوں کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا قرآن وہ کلام ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے کنات الہام فرما دیتا ہے اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگو اور قرآن کریم کے مطابق عمل کرو موسیقی